السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے لئے جانور دباہ کرنا چاہیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کی تعظیم اور اجلال کے لئے یہ مطلوب ہے اور اس کے برعکس گیر اللہ کے نام پر جانور دباہ کرنا کیسا ہے اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر گیر اللہ کے لئے جانور تعظیم و اجلال اور تقرب کے طور پر جباہ کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہے اور صاحب شرک کو اس کا شرک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے لیکن اگر گیر اللہ کے لئے مثلا اکرام ضعف یعنی مہمان کے اکرام کے لئے یا پھر شادی کے ولیمہ کے لئے یا اپنے کھانے کے لئے یا تجارت وغیرہ کے لئے اگر جباہ کیا جائے ان مقاصد کے تحت اور اس سے مقصود تقرب حاصل کرنا یا تعظیم و اجلال نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے درست ہے اور یہ شرعی اعتبار سے بعض چیزیں معمور بے ہیں یعنی عجوب پرداد کرتا ہے بعض استحبابی طور پر مطلوب ہے جیسا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا اس کی تعظیم و اکرام کرنا عام حالت میں مستحب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم غیفہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ان کا احترام کرے اور ان کو جہاں تک ہو سکے امدہ کھانا کھلائے تو یہ حکم استحبابی طور پر ہے رہی بات عجوبی طور پر حکم کی تو وہ حدیث ہے جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ان سے کہا تھا اولم غلو بشاتن ولیما کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح تو یہاں جو حکم ہے عجوب کے لئے ہے حسب حیثیت ولیما کرنا پڑے گا بہرحال اگر مقصود مہمان کا اکرام ہو اکرام زیف کے لئے ہو یا پھر خود کھانے کے لئے ہو یا اسی طرح سے ابتجارت وغیرہ کے لئے ہو تو بالکل صحیح اور درست ہے لیکن اس سے مقصود اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا تقرب حاصل کرنا ہو اس کی تعظیم و اجلال مقصود ہو تو یہ شرک اکبر ہے اس سے بچنا ضروری ہے ورنہ ایسے مشرک کا انجام سورہ مائدہ کے مطابق آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما لی الظالمین من انصار بے شک اللہ تعالی نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے یعنی مشرکوں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا اخیر میں میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ